سپیس لے لیتے ہیں یہ اس میں سپوز ایکس ایکسیز ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا وائ ایکسیز ہے اور یہ آپ کے پاس زی ایکسیز ہے تو کیا یہ والا جو سپیس ہے اس کے اندر کون کون سی سب سپیسیز ہوں گی ایک تو اس میں آ جائے گی زیرو سب سپیس اس کیس میں یہ جو زیرو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ آرڈر ٹریپل کے طور پر یوز کریں گے یہ اس کی ایک سب سپیس ہوگی یہاں پر آر سکیر نہیں آتا آر کیو بات ہے یہ بھی اس کی سب سپیس ہوگی اب یہ دونوں تو ہوگی ٹریویل اس کے علاوہ اس میں سے کون کون سی سب سپیسیز بن سکتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کی پروپر سب سپیسیز ہیں ان میں سے جو سپیس آپ مرضی لیں وہ یا تو ایسی لائن ہوگی جو اوریجن میں سے پاس ہوگی یا پھر ایسا پلین ہوگا جو اوریجن میں سے پاس ہوگا یہ لازمی شرطیں ہیں اب میں آپ کو تھری ڈیمنشن کے اندر سپیس کے اندر جو لائن کی ایکویشن ہے وہ تھوڑے سے ریکال کروا دیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر اور اس پوائنٹ کے کوارڈینیٹس ہیں اے بی اور سی سوری سی اس پوائنٹ کے اندر سے یہ ایک لائن پاس کر رہی ہے سپیس کے اندر اس لائن کی ایکویشن آپ یوں لکھیں گے ایکس مائنس اے اور نیچے اس کے ڈیریکشن ریشو لکھتے ہیں یا وہ ڈیریکشن کو سائن لکھتے ہیں اور وائی مائنس اے بی ڈیوائیڈ بائی کوئی کونسٹنٹ ایم اور زی مائنس سی جو سپیس کے اندر ایکویشن ہوتی ہیں لائن کی ایکویشن ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹو ڈیمینشنل میں لائن کی ایکویشن میں نے آپ کو پریویس بتایا کہ ٹو ڈیمینشن میں آر سکیئر کے اندر جو لائنیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں وائی ایکوال ٹو ایم پلس سی لکھ لیں آپ یا پھر دوسرا میں نے کیسے لکھ کر دکھایا اے ایکس پلس بی وائی ایز ایکوال ٹو سی لکھ لیں یہ لائن کی ایکویشن ہوتی ہیں آر سکیئر کے اندر اور آر کیوب کے اندر لائن کی ایکویشن اس صورت میں لکھی جا سکتی ہے اب اگر لائن کی ایکویشن اوریجن میں سے پاس کرتی ہے تو اوریجن میں سے پاس کرنے کا مطلب ہے وہ اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے ٹھیک ہے اب اگر وہ ایکویشن کو سیٹسفائی کرے تو پھر وہ لازمی طور پہ اس صورت کی ہوگی X over L اور Y over M اور Z over N ان میں جو A, B, C ہے اس کی جگہ ہم origin use کریں گے تو ہمیشہ وہ اس فارم کی ہوگی تو جب بھی R3 کی آپ نے سبسپیسج دیکھنی ہے وہ آپ کو اس شکل میں مل سکتی ہے اگر اس کو پیرامیٹرک فارم میں دیکھیں گے تو پھر بھی یہاں پر suppose کر لیں کہ وہ T آ جائے گا اور اس صورت میں X is equal to آپ کے پاس آ جائے گا L, T اور Y is equal to M, T لکھیں گے اور Z is equal to N, T لکھیں گے پیرامیٹرک فارم میں آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے دوسرے لفظوں میں جب میں وہ اس کو لکھوں گا order triple کی صورت میں تو اس order triple میں L, T لکھ لیں اور M, T لکھ لیں اور N, T لکھ لیں اس صورت میں ہوگا order triple مطلب اس میں جمع ہونے والی رقم موجود نہیں ہوگی جمع یا مائنس ہونے والی تو جتنی بھی سب سپیسز ہوں گی order pair کی صورت میں اس طرح سے order triple کی صورت میں اس طرح لکھی جائیں گی اور پیرامیٹرک فارم میں اس طرح سے لکھی جائیں گی اور ایکویشن کی فارم میں وہ اس طرح سے یہ ساری کی ساری لائن کی ایکویشنز ہوتی ہیں اچھا اسی طرح چوتھی جو قسم میں اس کی جو سب سپیسز اس کی ہوتی ہیں وہ ایسے planes ہوتے ہیں جو کہ origin میں سے پاس کرتے ہیں اب three dimension کے اندر جو plane کی ایکویشن ہوتی ہے وہ تین variables پر مشتمل ہوتی ہے ax plus by اور plus c z is equal to d یہ plane کی ایکویشن ہے لیکن ایک ایسا plane جو origin میں سے پاس ہو اس میں پھر وہی بات کے constant term آپ zero کر دیں تو اسی لئے وہ بن جائے گا ax plus by اور plus c z is equal to zero تو اس قسم کے جو plane ہوں گے سارے کے سارے جس میں constant term zero ہوتی ہے یہ سب سپیس بنائیں گے rq کی اور جس میں constant term zero نہ ہو وہ اس کی سب سپیس نہیں بنیں گی تو r3 کے اندر ساری کی ساری یہ چار قسم کی سب سپیسز موجود ہوتی ہیں ہاں ان کی شکلیں مختلف دی ہوئی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ plane اور lineیں ہوں گی ایسے plane جو origin میں سے پاس ہو اور ایسی line جو کہ origin میں سے پاس ہو نیکسٹ آپ کے پاس ہے سب سپیس ویکٹر سب سپیس آف سیٹ آف سکیئر میٹریسز آف آرڈر این بائی این تو اس میں جو سمیٹرک میٹریسز ہوتی ہیں سمیٹرک میٹریس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس کا آپ ٹرانسپوز لیتے ہیں تو وہ اس کے ایکول آ جائے اگر میں مان لیتا ہوں کہ w ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر ساری کی ساری ایسی سکیئر میٹریسز پڑی ہوئی ہیں جن کا ٹرانسپوز ان کے ایکول آ جاتا ہے تو یہ جو سیٹ ہوگا یہ سیٹ ہمیشہ سب سپیس بنائے گا اب اس کو اگر آپ سب سپیس پروف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تین باتیں آپ کو پروف کرنی پڑیں گی سب سے پہلے آپ پروف کریں گے یہ نون ایمٹی ہے پھر آپ پروف کریں گے کہ اس میں ایڈیشن جو ہے وہ کلیئر پروپرٹی ویڈ رسپیکٹو ایڈیشن ہولڈ کرتی ہے تیسری بات آپ سکیلر ملٹیپلیکیشن والی پروف کر دیں گے مثلا میں ایسے کرتا ہوں کہ اس میں سے پہلے اس کو نون ایمٹی پروف کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس جو ہوتی ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس کسی بھی آرڈر کی لے لے اس کا ٹرانسپوز اس کے اپنے برابر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سیٹ کے اندر کوئی بھی میٹرکس نہ پڑھاؤ آئیڈنٹیٹی تو اس سیٹ میں لازمی پڑھی ہوگی آئیڈنٹیٹی بیلانگس ٹو ڈبلیو اس کا مطلب ہے کہ جو سیٹ ڈبلیو ہے this implies that ڈبلیو ایز نون ایمٹی ڈبلیو کے اندر کم از کم آئیڈنٹیٹی میٹرکس تو لازمی طور پہ پڑھی ہوئی ہے اب ایڈیشن کو کلیئر پروف کرنے کے لیے آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس میں سے دو میٹرکس اٹھا لیتے ہیں اے اور بی بیلانگس ٹو ڈبلیو اب اے اور بی اگر ڈبلیو کو بیلانگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبلیو کے اندر تو ایسے میٹریس پڑے ہوئے ہیں جن کا ٹرانسپوز ان کے اپنے برابر آ جاتے ہیں تو اس لیے اے کا ٹرانسپوز بھی اے آئے گا اور بی ٹرانسپوز بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بی کے ایکول آ جائے گا اب ہم نے پروف یہ کرنا ہے کہ اے اور بی کا جو سم ہے وہ بھی ڈبلیو کو بلانگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ اے پلس بی کا ٹرانسپوز بھی اے پلس بی کے برابر ہے تو پھر وہ اس کو بلانگ کر جائے گا مطلب آپ نے اے پلس بی کا کیا کیا ٹرانسپوز لے لیا اب اگر ہم ان کا ٹرانسپوز سیپرٹ کر لیتے ہیں تو اے ٹی اور پلس بی ٹی اے کا ٹرانسپوز اور بی کا ٹرانسپوز لیں گے اوپر آپ نے کیا بات کی کہ اے کا ٹرانسپوز اے کے برابر ہے اور بی کا ٹرانسپوز بی کے برابر ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اے پلس بی کا آپ نے ٹرانسپوز لیا وہ اس کے اپنے ایکول آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اے پلس بی جو میٹرکس ہے وہ ڈبلیو کو بلون کرتی ہے ایڈیشن کے لحاظ سے کلیر پروپرٹی ٹرو ہو گئی اب سکیلر کے لیے آپ کیا کریں گے کوئی بھی ایک سکیلر لیتے ہیں الفا اس کو آپ اے سے ملٹیپلائی کر کے اس کا ٹرانسپوز لے لیتے ہیں اب اس ٹرانسپوز کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الفا سکیلر ہے اس کا تو ٹرانسپوز لیں گے نہیں تو اے کا ٹرانسپوز لیں گے اے کا ٹرانسپوز اے کی برابر ہے تو الفا اے آ جائے گا تو جس کا آپ نے ٹرانسپوز لیا تھا اسی کے برابر آ گیا مطلب یہ سمیٹرک میٹرکس ہے اس سے ثابت ہوا کہ الفا اے آلسو بلونگس ٹو ڈبلیو لوجی تینوں پروپرٹیز پوری ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبلیو ایز او ویکٹر سب سپیس آف سیٹ ایم جی اسی طرح سے سکیو سمیٹرک میٹریسز کا سیٹ کو بھی آپ پروف کر سکتے ہیں سکیو سمیٹرک میٹریسز ایزی میٹریسز ہوتی ہیں جن کا ٹرانسپوز نیگیٹیو اے کے ایکول آ جاتا ہو تو انہی سٹیپس پر آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ سکیو سمیٹرک میٹریسز جو ہوتی ہیں وہ سب سپیس بناتی ہیں اسی طرح لوئر ٹرائینگولر میٹریسز جو ہوتی ہیں ان کا سیٹ لوئر ٹرائینگولر کیسی ہوتی ہیں جن میں یہ ڈائیگنل کے نیچے والی انٹریز جو ہوتی ہیں وہ نون زیرو ہوں اور اوپر والی ساری جو انٹریز ہیں وہ ساری کی ساری زیرو ہوں ان کو بولتے ہیں لوئر ٹرائینگولر یہ بھی اس کی سب سپیس بنائیں گی اپر ٹرائینگولر بھی سب سپیس بنائیں گی ڈائیگنل میٹرکس ایسی ہوتی ہے جن کے یہ ڈائیگنل جو ہوتے ہیں وہ نون زیرو ہوتا ہو تو یہ بیسک ڈیفینیشن آپ کو پتا ہی ہوگی تو ڈائیگنل میٹرکس بھی اس کی سب سپیس بناتی ہیں ہرمیشن میٹرکس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے کانجوگیٹ کا ٹرانسپوز لے تو وہ بھی اس کے اپنی ایکول آ جائے ٹھیک ہے تو ہرمیشن میٹرکس آور سیٹ آف ریل نمبر ریل کو فیلڈ لیتے ہوئے یہ ہرمیشن میٹرکس جو ہیں یہ ویکٹر سب سپیس بناتی ہیں لیکن اگر آپ فیلڈ اس میں لے لیتے ہیں کمپلیکس نمبر پھر ہرمیشن میٹرکس جو ہیں یہ ویکٹر سب سپیس نہیں بنائیں گی تو نوٹ کر لیں اس بات کو اسی طرح سکیو ہرمیشن میٹرکس جو ہوتی ہیں یہ سیٹ آف ریل نمبر کے اوپر تو سب سپیس بناتی ہیں لیکن کمپلیکس سیٹ فیلڈ کے اوپر یہ ویکٹر سب سپیس نہیں بنائیں گی تو یہ اس کے علاوہ بھی ان کی سب سپیسز ہو سکتی ہے یہ میں نے کچھ ان کی آپ کو سب سپیسز بتا دی نیکسٹ آپ کے پاس ہے سب سپیسز آف فنکشن سپیس فنکشن سپیس آپ کے پاس ایسی سپیس ہوتی ہے جس کے اندر دنیا جہان کے سارے فنکشنز پڑے ہوئے ہیں اور وہ فنکشنز ہم نے کیسے ڈیفائن کیا ہوئے سیٹ آف ریل نمبر ٹو سیٹ آف ریل نمبر تو اس سیٹ کے اندر یہ سارے ریل آہ ویلیوڈ فنکشنز پڑے ہوئے جی اب اس کی سب سپیسز کونسی ہیں مطلب آپ اس کا ایسا سب سیٹ لے لیتے ہیں جس کے اندر سارے کے سارے کنٹینوز فنکشنز پڑے ہوئے تو یہ جو کنٹینوز فنکشنز کا جو سیٹ ہوگا یہ اگین آپ کے پاس اس کی سب سپیسز بنا دے گا مطلب آپ یہ چیک کر سکتے کہ ٹو کنٹینوز فنکشنز کا جو سام ہوتا ہے وہ اگین کنٹینوز ہوتا ہے وہ اس سیٹ کو بلانگ کر جائے گا اور اگر آپ کسی بھی کنٹینوز فنکشن کو کسی سکیلر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کنٹینوز ہوتا ہے اس طریقے سے یہ کلوزڈ انڈر ایڈیشن بھی ہو جائے گا اور کلوزڈ ویڈ ریسپیکٹو سکیلر ملٹیپلیکیشن بھی ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ویکٹر سب سپیس بن جائے گی اس کی سیکنڈ اگزیمپل ہے جس کے اندر میں نے اس کا ایسا سیٹ لیا جس کے اندر وہ تمام فنکشنز پڑے ہوئے ہیں جن کا فرسٹ ڈیریویٹیو ایگزسٹ کرتا ہے تو اگر آپ اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں تو ایسا فنکشن ہے جس کا فرسٹ ڈیریویٹیو ایگزسٹ کرتا ہے جی بھی ایسا فنکشن ہے تو ان دونوں کا اگر آپ ڈیریویٹیو لیں گے تو ان کے سم کا ڈیریویٹیو بھی ایگزسٹ کر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سم ہے یہ بھی ڈیفرنشیابل ہے تو یہ بھی اس سیٹ کو بلوم کر جائے گا اسی طرح اگر آپ سکیلر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو بھی اس کا جو ڈیریویٹیو ہے پھر بھی اگزسٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنشیابل فنکشن ہوگا ایلفہ ٹائمز ایف تو اس لئے یہ بھی اس کو بلوم کر جائے گا تو یہ بھی اس کی ویکٹر سب سپیس ہوگی اسی طرح اس کی فردر سب سپیس بنے گی فنکشنز ہوس ایمتھ ڈیریویٹیو ایگزسٹ جس کا ایمتھ ڈیریویٹیو ایگزسٹ کر جائے تو وہ بھی اگین مطلب اس کا جو سم ہوگا ان کا بھی ایمتھ ڈیریویٹیو ایگزسٹ کرے گا اور اس کے سکیلر ملٹیپل کا بھی ایمتھ ڈیریویٹیو ایگزسٹ کر جائے گا تو یہ بھی اس کی سب سپیس ہوگی فورتھ اگزیمپل ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسے فنکشنز کا سیٹ جن کے ڈیریویٹیو آف آل آرڈرز آر ایگزسٹ تو یہ جو سیٹ ہے یہ بھی آپ کے پاس ایسا سیٹ ہے جو اس کی سب سپیس بناتا ہے اسی طرح سیٹ آف پولینومیلز آپ لے لیتے ہیں تو یہ بھی اس کی سب سپیس بنیں گا اچھا یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ایچ اس سب سپیس آف پریویس وان مطلب یہ ساری کی ساری اس فنکشن سپیس کی تو سب سپیسز ہیں لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی سب سپیس ہے یہ پولینومیلز والا سیٹ اس کی سب سپیس ہے یہ سی انفینٹی سی ایم کی سب سپیس ہے سی ایم جو سی پرائیم کی سب سپیس ہے اور سی پرائیم جو یہ سی کی سب سپیس ہے نیکسٹ ایک ایگزمپ ہے انولٹیبل میٹریشز انولٹیبل میٹریشز وہ والے میٹرکس ہوتے ہیں جن کا انورس exist کرتا ہو اور inverse ان elements ان matrices کا exist کرتا ہے جن کا determinant non zero آجائے تو جو invertible matrices ہوتے ہیں order n by n matrices کے do not form a subspace of set of matrices اس کی example ہم لیتے ہیں جیسے a matrix ہم نے لی جس کی first entry one ہے second element two ہے third element two ہے اور fourth element five ہے تو اس کا اگر آپ determinant لیتے ہیں تو وہ one نہ آجاتے اسی طرح بھی ایک matrix لیتے ہیں اس کا determinant لے تو وہ بھی negative one ہے ان کے determinants non zero ہونے کی وجہ سے یہ دونوں matrices جو ہیں وہ invertible ہیں اب ہم نے proof کرنے ہم نے معلوم کرنے کہ ان کا جو sum ہے دونوں matrices کا کیا وہ بھی invertible ہے اگر وہ بھی invertible ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر player property hold کر جائے گی میں ان دونوں matrices کا sum لے لیتا ہوں ان کو جب ہم add کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو result کے طور پر یہ matrix ہمیں ملتا ہے تو یہ تو اس کا determinant تو zero آجاتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کا determinant لے تو zero ten سے multiply ہوگر four zero سے multiply ہوگر result آپ کے پاس ہائے گا زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کا sum آپ نے بنایا یہ invertible نہیں ہے کیونکہ اس کا determinant zero ہے تو اس کا مطلب ہے two invertible matrices کا جو sum ہوتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ بھی invertible لو اس لئے player property with respect to addition invertible matrices کے اندر hold نہیں کرتی تو اس کا مطلب invertible matrices جو ہوتی ہیں وہ set of matrices کی subspace نہیں ہوتی ایک اور example ہے if ax is equal to zero is a homogeneous linear system of m equations مثلا آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے a1 x1 ہے اور پلس a2 is equal to zero کر لیں two by two میں ہم لکھ لیتے ہیں اسی طرح b1 x1 لکھ لیں اور b2 x2 لکھ لیں یہ مرے پاس homogeneous system ہے homogeneous system اس کو بولتے ہیں جس کی right and side جو ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے یہ مرے پاس ایک linear system ہے homogeneous equations کا تو اس کا جو set of solution نکلے گا set of solution vectors is a subspace of rn اس میں unknown کتنے n تو اس لئے یہ rn کی subspace بنائے گا تو یہ آگے چل کر ہم اس میں null space کو جب define کریں گے تو اس میں اس کی examples بھی کافی ساری ہم دیکھیں گے تو یہاں پر صرف یاد رکھ لیں کہ جو homogeneous linear system کے solution ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہاں پر صحیح Parker موسیقی